اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُسَّادَكَ عِبَادِ عُنِّي فَإِنِّي قَرِيبُونَ وَجِبُ الدَّعَوَا تَدَّعِ اِذَا دَعَانَ فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي وَلِقْ اُمَنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ناظرین خداون مطالق اداد نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے میرا رسول ان کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اس کی دعا قبول کرتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُوا لِي پس ان کو چاہیے کہ وہ میری دعوت پر میری پکار پر لبائک کہیں میری بات پر جواب دیں لِي اُمِنُ بِي مجھ پر ایمان لے آئیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ گورہ راست پر رہیں سیدھے راستے پر رہیں ہم روزانہ اپنی پنجگانہ نماز میں خداوند مطال کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اہدِ نصرات و المستقیم پروردگارِ عالم سیدھا راستہ ہدایات کا راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے وہ ہمیں دکھا اس راستے پر ہمیں رکھ تو خداوند مطال کی ذات نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرا رسول یہ جو میرے متعلق تم سے سوال کرتی ہیں ان کو کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں جب یہ مجھ سے دعا مانگتی ہیں تو میں قبول کرتا ہوں پس ان کو چاہیے کہ میری پکار پر یہ لبیک ہے جب میں ان کو دعوت دوں تو یہ حاضر ہو جائیں اور میری ذات پر ایمان لیں لَأَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ رارے راست پر رہیں تو کیا مطلب ہوا یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ ایک جو اشتباہ تھا کہ خداوند مطال کی ذات ہمارے کتنا قریب ہے کیا ہم جب دعا مانگتی ہیں تو کیا قبول ہوتی ہے کیا پروردیگار علم اس کا ہمیں جواب دیتا ہے تو خداوند مطال کی ذات نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں ان کے قریب بھی ہوں جب کوئی دعا مانگنے والا میں مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں سنتا بھی ہوں پس اب میرے بندے کو چاہیے فل یستجیب علی جب میں اس کو دعوت دوں میں اس کو پکاروں تو یہ فوری طور پر لبائک کہیں خداوند مطال کی ذات نے قرآن مجید فرقان الحمید کے اندر جو بھی خطاب کیا ہے انسان سے کیا ہے ایک سو چودہ صورتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات ہیں تمام آیات قرآنی خداوند مطال کی ذات نے انسان سے خطاب کیا ہے خداوند مطال کی ذات کی گفتگو انسان کے ساتھ ہے خداوند مطال کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہی جو میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں جب کوئی دعا مانگنے والا مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں لیکن اسے چاہیے کہ جب میں پکاروں جب میں دعوت دوں تو لبائک کہیں تو خداوند مطال کی ذات نے قرآن مجید فرقان الحمید میں انسان سے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ بار آیات کی صورت میں خطاب کیا ایک سو چودہ صورتوں کی صورت میں انسان سے خطاب کیا اور انسان کو پکارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی انسان کے سامنے سرہ پہ ہدایت رکھ دی ہر آیت قرآنی کی وضاحت ہر آیت قرآنی کی تفسیر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اور ایمہ حدا علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی وضاحت کرتی ہے تشریح کرتی ہے ہر آیت کی تشریح انبیاء علیہ وآلہ وسلم اوسیاء علیہ وآلہ وسلم بالخصوص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمہ حدا علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر آیت کی تشریح کرتی ہے اور ان کی زندگی ہمیں وضاحت سے بتاتی ہے تو خداوند مطالقی ذات نے ارشاد فرمایا فل يستجیبو لی جب میں پکاروں تو یہ جواب دیں یہ لبیک کہیں تو خداوند مطالقی ذات نے انسان کو صرف اور صرف اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ خطاب کیا جتنی بھی اس کائنات کے اندر مخلوقات موجود ہیں تمام مخلوقات تک پیغام پہنچانے کے لیے خطاب انسان سے کیا جانور کے متعلق کی حکم ہے تو خطاب انسان سے ہے انسان کے متعلق کی حکم ہے تو خطاب انسان سے ہے حلال و حرام کے متعلق کی حکم ہے تو خطاب انسان سے ہے زندگی اور موت کے متعلق کی حکم ہے تو خطاب انسان کی ذات سے ہے خداوند مطالقی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پکاروں تو میری بات کا جواب دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ خداوند مطالقی ذات نے قرآن مجید فرقان الحمید میں جو جو انسان سے خطاب کیا ہے جو جو انسان سے ڈیمانڈ کیا ہے جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو ہم خداوند مطالقی ذات سے یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی کوئی بات نہ مانے اور وہ ہماری ہر بات کو مانے اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند مطالقی ذات ہماری بات قبول کرے ہماری دعا قبول کرے ہماری عبادات قبول کرے تو ہمیں چاہیے کہ جب وہ چاہے جس طرح وہ چاہے اس طرح ہم عمل کریں وہ کس طرح چاہتا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہیں وہ صیرت ہے وہ عملی نمونہ ہے کیونکہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خداوند مطالقی اطاعت کی اور خداوند مطالقی اطاعت عبادت ہے تو کیا ہم اپنی اس زندگی میں ہم نے کبھی یہ محاسبہ کیا ہے اپنا کہ کیا ہم خداوند مطالقی پکار پر لبے کہہ رہے ہیں خداوند مطالقی ذات نے اشارت فرمایا واقعیم السلاط والا تقنون من المشرقین نماز قیم کرو شیرک کرنے والوں کی صحف میں کھڑے مت ہو تو کیا ہم نماز قیم کر کے شرک کی لکیر سے پیچھے ہیں یا نماز کو ترک کر کے ہم مشرقین کی صحف میں کھڑے ہوئے ہیں تو خداوند مطالقی ذات کا ہر حکم انسان سے مخاطب ہوا تو خدا نے انسان کو پکارا جب جب جہاں جہاں انسان کو دعوت دی تو انسان کو چاہیے اس پر عمل کرے تو تب انسان اس میار پر پورا اتر سکتا ہے جو خداوند مطالقی ذات نے اس سے ڈیمانڈ کیا خداوند مطالقی ذات کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ میں ان کی ہر بات ہر دعا سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں ان کو چاہیے کہ جب میں پکاروں تو میری بات بھی سنیں تو خداوند مطالقی ذات ہم سے جو کچھ بھی چاہتی ہے اس میں خداوند مطالقی ذات کا کوئی فیدہ اور مفاد نہیں ہے خداوند مطالقی ذات نے جتنا بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے جتنا اولیاء ایمہ حدا علیہ السلام بھیجے خداوند مطالقی ذات کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے وہ کیا ہے وہ ہے انسان کو رہ راست پر لیانا انسان کو جہنم سے بچانا خداوند مطالقی ذات کو اپنا بندہ اتنا پیارہ ہے کہ اپنے بندے کو جہنم سے بچانے کے لیے کتابوں کی صورت میں آئین بھیجے ہدایت نامیں بھیجے اور انبیاء علیہ السلام کی صورت میں شخصیات بھیجیں جو آئے اس دنیا میں اور انسان کو بتایا یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے یہ رحمان کا راستہ ہے تو خداوند مطالقی ذات کو کوئی مفاد نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کی شان بلند ہو جائے گی ہم اس کی بات کو مانیں ہم اس کے حکم کے آگے سرے خم تسلیم کریں اور خداوند مطالقی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا نہیں خداوند مطالقی ذات میں ہماری عبادت نہ کرنے سے نہ کوئی کمی آتی ہے اور ہماری عبادت کرنے سے نہ ہی اس کی شان اور شکت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے بلکہ خداوند مطالقی ذات اپنے بندے کو جہنم سے بچانا چاہتی ہے خداوند مطالقی ذات کو اپنے بندہ اتنا پیارا ہے کہ وہ خدا بند مطالقی ذات اس دنیا میں انسان کو بھیج کر یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے خلق کیا اس کے خلق کرنے سے پہلے دنیا کی تمام ایسائشات اسے عطا کی کہ وہ میرا بندہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے وہ اس دنیا میں جا کر وہ میں اللہ کی پیرے میں کرتا ہے یا شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو کیا ہم ہم خدا بند مطالقی ذات کی ہر پکار پر جواب دے رہی ہیں یہ ہمیں مواسبہ کرنا چاہیے اگر دے رہی ہیں تو پھر ہم اللہ کے سیمان عبد ہیں اگر ہم خدا بند مطالقی ذات کے احکامات کے برعکس ایمہ حدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے برعکس اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور قرآن کی تعلیمات سے بلکل دور ہیں جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں جب تک ہم سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم جو زندگی گزار رہی ہیں کیا وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین اور کمانین کے مطابق ہے یا نہیں جب تک ہم اللہ کی آئین کو نہیں پڑھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے ایمہ حدا علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کا سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا راست میں آئیں یا گمرہ ہیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی خداوند مطالع کی ذات کی طرف انسان کو پکارتا ہے سب سے بڑا دشمان انسان اس کا ہوتا ہے کوئی بندہ راہ راست پہ کسی کو بلانے کی کوشش کرے کسی نیک کام کی دعوت دے یا کسی نیک کام کی ابتدا کرے تو سب سے پہلے اس کی مخالفت کرنے والے وہی انسان ہوتے ہیں جن کے لیے اس نے اس نیک میشن کا آغاز کیا ہے وہ اس کے مد مقابل کھڑے ہو جاتی ہیں یہ آپ سے نہیں یہ ازل سے خداوند مطال انسان کی ہدایت چاہتا ہے اور انسان خود کو ہدایت کے راستے پر لے کے نہیں آنا چاہتا ہے دعا ہے کہ خداوند مطال ہمیں اللہ کے آئین قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کرنے اور اس کی حکامات کو سمجھنے کی توفیق دے اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ایمہ حضاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس عارضی دنیا میں رہتے ہوئے اس آخری دنیا اخروی دنیا عبدی دنیا جس میں ہم نے ہمیشہ کے لئے رہنا ہے اس کے لئے ہم کچھ کر سکیں اور خدا ودن مطالقی ذات کے روبرو جب ہم پیش ہوں تو ہمارا معلومہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو آمین شما